کباب میں تنباقو نوشی کی روک تھام کے لیے کنٹرول سیل کائن زلی زمدران، عصد خان اور اجمل شاہ کی کوہنور نیوز سے خصوصی گفتگو ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نوائندے عبیدو رحمان سلمانی سے جو بید اگاہ کیجئے گا جی بالکل میرے ساتھ موجود ہیں تباقو کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی اور زلی زمدران آئین سے بات کرتے ہیں کہ وہ تباقو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقتماد کر رہے ہیں حکومت جو ہے وہ صوبائی اور زلی سطح پہ کام کر رہی ہے تباقو نوشی کے تدارک کے لیے اور اس سلسلے میں ایک تو لوگوں کو اگاہی دی جا رہی ہے تباقو نوشی کے نقصانات کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا ہے اور پالیسی ہے اس کی امٹیمنٹیشن کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ دیسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے تو دیسٹرک لیول پہ ایکٹیوٹیز کر رہی ہیں تاکہ جو لوگ تباقو نوشی نہیں کر رہے ہیں ان کو ہم تباقو نوشی سے بچائیں اسدہ ہم جو دنیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ابتر بعد میں کافیہ تک تباقو کنٹرول بھی کرتے ہیں آئین سے جانتے ہیں وہ سوالہ سے کیا ویہ چو کی ایک ریپورٹ ہے کہ پچھلی صدی میں تماقو نوشی سے پیدا شدہ ہونے والی بیماریوں سے تقریباً دس کروڑ اموات ہوئی ہیں اور جو ہیلتھ ورکر ہیں انٹرنیشنلی جو ننیشن ویرا وہ یہ کہتے ہیں ان کے یہ ایک اسٹیمیٹ ہے کہ اگر تماقو نوشی کے مزیر اثرات کو روکا نہ گیا تو اس صدی میں ایک عرب اموات ہونے کا خطشہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ہسپٹلز کے اوپر بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ ہارڈ ڈیزیزز کا لنگ ڈیزیزز کا کینسر کا ماؤڈ ڈیزیزز کے پیشنٹس کا ہے اور یہ تمام جو امراض ہیں یہ تماقو نوشی سے پیدا ہوتی ہیں اور ہمارا جو پرویشنل نپک کنٹرول سہل ہے وہ ڈریکی جنرل ہیل سرسز آفیس سے چلتا ہے ڈی جی ہیل سرسز آفیس سے محکمہ صحت کے زیادہ تمام یہ محکمہ اور اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ تماقو نوشی کے استعمال کو ہمارا صوبہ خیبر پختونخواہ کے اندر یہ اویرنیس پہ لائی جائے زیادہ سے زیادہ صافیوں کو پبلک کو عوام کو تاجروں کو